ہمارے ٹیچر ہیں ڈاکٹر محمد رزوان جنید مار لیے بہت ہی قابل تعریف اور قابل استعائش پرسنالیٹی ہیں ان سے سیکھا ہے ان کا عدب کرتے ہیں انہوں نے ہمیں یہ بہت ساری باتیں سکھا ہی جن میں سے ایک اگزمپل میں کوٹ کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ وہ ایک دن دوپہر کو بارہ بجے گرمی تھی بہت زیادہ جون کا مہینہ اور وہ بینک جا رہے تھے بل جمع کرانے کے لیے تو انہوں نے دوپہر کے ٹائم کا انتخاب کیا کیونکہ اس ٹائم اتنی سکارچنگ ہیٹ میں رش نہ ہو اور وہ جا کے آرام سے جلدی سے اپنا بل جمع کرا لیں جیسے وہ بینک انٹر ہوئے تو بالکل ان کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق رش نہیں تھا ایک دو لوگ کھڑے تھے کاؤنٹر پہ وہ اندر آئے انہوں نے جا کے کاؤنٹر پہ جب پہنچے تو سامنے ایک لڑکا بیٹھ کے کتاب پڑھ رہا تھا آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ بینک میں عام طور پہ لوگوں کو وقت نہیں ملتا کتاب پڑھنے کا اتنا زیادہ رش اور وہ پریشر ہوتا ہے بٹ اس ٹیلر نے یا کیشئر نے ٹائم نکالا اور وہ کتاب پڑھ رہا تھا جیسے جیسے کسٹمر نیا آ رہا تھا اور پرانا جا رہا تھا اس میں جو بھی اس کو ٹائم مل رہا تھا اس ٹائم کو بھی وہ بک ریڈنگ میں سرف کر رہا تھا تو یہ جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کتاب پڑھ رہا ہے اور وہ اتنا مگن ہے انہوں نے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا within a minute or two اس کو ریلائز ہوا کہ کوئی کھڑا ہے کھڑکی پہ تو اس نے کہا ارے رزوان صاحب آپ تو رزوان صاحب نے کہا کیا پڑھ رہے ہو اتنا گم ہو ایسی کیا چیز ہے تو اس نے کتاب اٹھا کے دکھائی دیوانے غالب وہ شخص دیوانے غالب پڑھ رہا تھا تو رزوان صاحب نے ان سے پوچھا کہ کیشئر اور دیوانے غالب کیا ماجرہ ہے تو انہوں نے کہا میں نے ایمفل کیا تھا اردو میں پی ایش ڈی کر کے اردو میں پروفیسر لگنا چاہتا تھا میرے والے سب یہاں اس سیٹ پہ کیشئر تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی چانک بینک نے آفر کیا کہ آپ کا بیٹا اس پوزیشن پہ آسکتا ہے اگر وہ ماسٹر ڈگری اولڈر ہو مجھے گھر تو چلانا تھا مجھے اس جوب کو جوائن کرنا پڑا اپنے فادر کی ریپلیسمنٹ میں اب میں گھر تو چلا رہا ہوں لیکن جو میں بننا چاہتا تھا وہ میں نہیں بن پایا وہ شخص اس بینک میں حاضر ضرور ہے موجود نہیں ہے حاضر فیزیکل ہے فیزیکلی وہاں حاضری لگ گئی روز صبح آتے ہیں حاضری لگ جاتی ہے موجود ہے حاضر ہیں لیکن موجود نہیں ہیں موجود ہوتا ہے دماغ سے انٹلیکچولی منٹلی ایموشنلی سو جب موجود نہیں ہے ویلیو ایڈیشن نہیں ہو سکتی وہ کہیں اور موجود ہے بیٹھے یہاں پہ ہیں انسان محفل میں بیٹھنے کے باوجود تنہا فیل کر سکتا ہے بے شک وہ اکیلا نہیں ہے اکیلے ہونے میں اور تنہا ہونے میں فرق ہے آپ محفل میں ہیں تنہا ہیں بے شک آپ اکیلے نہیں ہیں سو اسی طرح پرسنل ڈیولپمنٹ میں بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی کی سلائتوں کو انکور کریں ان کا ادراک حاصل کریں اور اس کی بنیاد پہ قابلیت حاصل کریں اور اپنے پروفیشن کو چوتھ کرنے میں بہت کیر کریں پیشن اینڈ پروفیشن جب مل جاتا ہے تو میریکلز ہوتے تو پھر بنتی ہیں کمپنیز جن کا نام آپ رکھتے ہیں ایپل فیس بک ٹوٹر لینگڈین ایسی بہت ساری چیزیں کبھی بھی اپنی ناکامیوں کی بنیاد پہ اپنے بچوں کی کامیابیوں کا تائیون نہ کیجئے میں ڈاکٹر نہیں بن سکا میرا بیٹا بنے گا کیوں بھائی وہ نہیں بننا چاہتا آپ نے کیوں اس کو ڈاکٹر بنانا ہے اگر وہ بننا نہیں چاہتا میں انجینئر نہیں بن سکا میرا بیٹا انجینئر بنے گا یہ کیا بات ہے وہ کیوں اپنی پوری زندگی اس شعبے میں گزار دے جس میں اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ہرگز ہرگز ایسا نہ کریں اپنی ناکامیوں کی سزا اپنے بچوں کو نہ دے اگر ہم اپنی لائف میں ان شعبوں میں نہیں جا سکے جن میں ہمیں جانا چاہیے تھا جو ہمیں پسند ہیں تو ہم کم از کم اپنے بچوں پر یہ چیز ریپلیکیٹ ہونے سے ان کو بچا لیں اسی لئے کہا جاتا ہے پوٹینشل ہیڈن پوٹینشل نوٹ پوٹینشل ہیڈن پوٹینشل ہمیشہ پوٹینشل کے ساتھ ہیڈن کا ورڈ یوز ہوتا ہے اور پرفارمس ایک اوپن چیز ہے آپ نہ بھی چاہیں تو آپ کی پروفارمس نظر آ جاتی ہے ٹیلنٹ یا پوٹینشل ہیڈن ہوتا ہے اس کو انکور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ادراک کے ساتھ اب ہم بات کرتے ہیں پرسنل ڈیولپمنٹ اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے فرق کے بارے میں عام طور پر یہ تاثر پہ جاتا ہے کہ کمپنیز لوگوں کی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ پہ انویس کرتی ہیں یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ایک فیک تاثر ہے دنیا میں ایسی کوئی سنگل کمپنی آپ کو نہیں ملے گی جو یہ اوبجیکٹیو رکھتی ہو کہ اس نے اپنے ایمپلائیز کی پرسنل یا پروفیشنل ڈیولپمنٹ پہ انویس کرنا ہے کمپنیز کی ٹریننگ پروگرامز ہمیشہ اوبجیکٹیو ہوتے ہیں اور وہ صرف انویس کرتی ہیں ایمپلائیز کو وہ سکل سیٹ حاصل کرنے میں ہلپ کرنے میں جو سکل سیٹ کمپنی کو کمپنی کے گولز اچیف کرنے میں مدد دیتے ہیں اب ایک کمپنی میں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں پانچ سال سے پانچ یا دس سال سے اگر وہ کام کر رہے ہیں تو دس سالوں میں دنیا چینج ہو جاتی ہے جو دس سال بعد کے لوگ مارکٹ میں آ رہے ہیں ان کے پاس سکل سیٹ ڈیفرنٹ ہیں انویشنز زیادہ ہیں ایس کمپرٹو وہ لوگ جن کا ایکسپیرینس پانچ سے دس سال ہو گئے ہیں سو وہ سکل سیٹ جو نئی جنریشن میں ہیں یا دس سال بعد مارکٹ میں آنے والے لوگوں میں ہیں اس کے لئے دو آپشن ہیں یا تو نئے لوگ ہائر کیے جائیں یا پرانے لوگوں کو نئے سکل سیٹ سکھا دیے جائیں تو یہ زیادہ مفید اور کارامت سٹریٹی ہے کہ آپ پرانے لوگوں کو نئے سکل سیٹ سکھا دیں تو کمپنیز کیا کرتی ہیں ٹریننگ پرگرامز بناتی ہیں اپنے ایمپلائیز کا اپنی ارگنیزیشنل گولز کو میٹ کرنے کے لئے وہ لوگ یوزیبل ہو جائیں یوٹلائز ہو سکیں ہمیشہ یاد رکھیں پرسنل ڈیویلپمنٹ کی ریکوائرمنٹ انٹرنل ہوتی ہے انسان خود سوچتا ہے اندر سے آواز آتی ہے وہ اپنے ساتھ خود کمیٹمنٹ کرتا ہے ییس آئی نیڈ ٹو ایمپروف سمتھنگ پروفیشنل ڈیویلپمنٹ کی ریکوائرمنٹ ایکسٹرنل ہوتی ہے کمپنی فورس کرتی ہے ایمپلائیز کو گو گیٹ دس ٹریننگ یو نیڈ ٹو ایمپروف یو نیڈ ٹو گیٹ نیو سکلز اگر آپ اس کمپنی میں گرو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں سیکھنا پڑیں گی یہ ایمپروف کرنا پڑے گا خود سیکھو یا کمپنی سکھائے نیڈ ویل آلویز کم فرم آوٹسائیڈ فرم دی مارکٹ پلیس فرم دی ایمپلائیر کہیں لوگ ہمارے پاس ٹریننگ کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کمپنی کو مت بتائیے گا ہم خود پے کر رہے ہیں ہماری کمپنی میں ٹریننگ کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ اگر ہم ٹریننگ نہیں کریں گے نئی سکلز نہیں سیکھیں گے تو ہم گرو نہیں کر سکتے پرسنل ڈیولپمنٹ کی یہ ویل این ویش ان کے اندر سے آئیے کسی شخص نے ان کو کہا نہیں اور ایسے بہت سارے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں سر ٹریننگ ہاف دے کر دیں ہمیں جلدی جانا ہے کہاں جانا ہے سر لاہور آئے ہیں گھومنا ہے لاہور منارے پاکستان دیکھنا ہے فوڈ سٹریٹ جانا ہے اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ جانا ہے موویز دیکھنی ہیں کھانا کھانا ایک دن آتے ہیں ٹریننگ اٹینڈ کرتے ہیں نیکس دے چھٹی کر لیتے ہیں اگلے دن سیکنڈ آف میں آکے کہتے ہیں طبیت خراب ہو گئی تھی کل آنی پائے سو کلوزنگ سیریمنی میں موجود ہوتے ہیں سرٹیفکیٹ لیتے ہیں چلے جاتے ہیں ان کے پاس اس ٹریننگ کا پروف ضرور ہے کہ انہوں نے وہ ٹریننگ اٹینڈ کی کیونکہ وہ فیزیکلی یہاں موجود تھے لیکن منٹلی حاضر نہیں تھے they never wanted to attend their training company نے پہ کیا training lead چلے گے ان کے اندر سے سیکھنے کی will اور wish کبھی initiate ہوئی نہیں ہمارے teacher نے ایک example دی تھی جو companies training programs کراتی ہیں اس کی company کے employees جن کو training پہ بھیجا جاتا ہے وہ بالکل اسی طرح ہوتے ہیں جیسے race میں دورنے والے گھوڑے horses race horses جب ان کو دورایا جاتا ہے ان کو اچھا کھانا کھلا جاتا ہے ان کو training دی جاتی ہے ان کو تیار کیا جاتا ہے race کے لیے وہ race میں دورتے ہیں دور ختم ہونے کے بعد ان کو واپس اسٹبل میں وہیں باندیا جاتا ہے جہاں ان کے ساتھ اور جانور بندے ہوتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے company کو race جیتنے میں help کرنا اور جتنی کے لیے جو qualities اس گھڑے میں ہونی چاہیے اگر وہ نہیں ہے تو company اس کو سکھاتی ہے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے یا وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہتا there is no need for that person in your company اس لیے ہمیشہ اپنی personal and professional development کا control رول اپنے ہاتھ ملیں خود سوچیں دس سال بعد کہاں جانا ہے کہاں پہنچ نا اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کون سی training کون سی educational degree کون سے skill sets مجھے سیکھنے ہیں تا کہ میں اپنی life میں کامیاب ہو سکوں